بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے اور ویسے بھی فرسٹیئر والے اگر اس کو سنتے ہیں یہ سیکنڈ ڈیئر والے ان کو سنتے ہیں اس لیکچر کو تو اس میں جو میجر ڈیفرنسز ہیں وہ میں نے منشن کی ہے یہ شارٹ کوششن کے طور پر اور ایس ویل ایس ایم سی کیوز کے طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے شیپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلانٹ سیل ہوتا ہے اس کی شیپ جو ہوتی ہے مور اور لیس ریکٹ اینگولر ہوتی ہے یعنی کہ چورس ٹائپ ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس اس طرح سے جو پلانٹ سیل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اینیمل کی تو یہ سفیریکل ہوتا ہے سرکولر اور سفیریکل مور اور لیس سفیریکل یعنی کہ اوول شیپ بھی ہے بائیک ان کیو بھی دیکھنے کو ملا ہے آر بی سیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے وہ آپ کے پاس کس طرح کا ہوتا ہے سفیریکل ہوتا ہے سیل وال کے اگر بات کی جائے تو پلانٹس کے اندر سیل وال پریزنٹ ہے اور اینیمل کے اندر سیل وال پریزنٹ نہیں ہوتی اس کے بعد فردر ہم نے کیا کرنا ہے آگے پلازمہ میمبرین سے آگے کیا ہیں سیل آرگنلز ہیں آرگنلز میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیں وہ پلاسٹیڈ وہ کون سے ہیں پلاسٹیڈ جو ہوتے ہیں وہ پلانٹس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اب پلاسٹز میں کون کون سے ہے کلورو پلاسٹ ہے لیکو پلاسٹ ہے اور کرومو پلاسٹ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انیمل سیل کی تو یہاں پر آپ کو پلاسٹیڈ دیکھنے کو نہیں ملتے اگر پلاسٹیڈ ہیں تو اس میں جو کلورو پلاسٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کلورو پلاسٹ میں جو کلورو فیل ہوگا وہ obvious سی باد ہے کہ پریزنٹ ہوگا اینیمل کے اندر پریزنٹ کلورو فیل نہیں ہوتا ہاں لیٹسٹ ریسرچز جو ہیں انہوں نے کچھ ایسے انسیکٹ جو ہیں وہ ڈسکور کیے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کلورو فیل پیگمنٹ پایا گیا ہے اس کے بعد آتی ہیں گلائیوگزیزوم تو گلائیوگزیزوم ایسی آرگنلز ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے سیڈ کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے لپیڈز کو کس کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کے اندر تو اویسی بات ہے سیڈ کس کے اندر ہوتا ہے پلانٹ سیل تو پلانٹ سیل میں یہ پائے جائیں گی اینیمل سیل میں یہ کیا ہوتی ہیں ایبسنٹ ہوتی ہیں نہیں پائے جاتی نیکس آتا ہے لائیوزومز لائیوزومز جو ہیں وہ گلجی اپریٹس سے نکل رہی ہوتی ہیں اور ایکسٹرا سیلولر ٹرانسپورٹ اور انٹرا سیلولر ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں تو پلانٹ سیل کے اندر جو لائیوزومز ہیں وہ نہیں دیکھے گئے لیکن اگر ہم اینیمل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر لائزوزوم جو ہیں وہ present ہوتے ہیں اب لائزوزوم جو ہیں یہ ویکیول کی formation and ویکیول کی breakdown scandry ویکیول جس کو ہم نے food ویکیول کا نام دیا تھا اس کی formation and breakdown میں کیا کر رہے ہوتے ہیں help کر رہے ہوتے ہیں it's mean phagocytosis اگر سیل کرتے تو mostly جو اینیمل سیل ہوتے ہیں وہی phagocytosis کرتے ہیں تو اس کے result میں کیا ہوتا ہے لائزوزوم کی formation ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں جب لائزوزوم ہی نہیں بنیں گے تو کیا جو پلانٹ سیل ہے وہ فیگو سائٹوسس کر سکے گا جی نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کی سیل میمبرین کے بعد یا سیل میمبرین کے باہر والی سائٹ پہ پلازما لیما کی باہر والی سائٹ پہ کیا موجود ہے سیل وال موجود ہے اس وجہ سے وہ نہیں کرتا یہ جو ہے وہ آپ کے پاس فیگو سائٹوسس کرتا ہے it is because کیونکہ یہاں پر کیا ہے سیل وال پریزنٹ ہے اور ایک بات یاد رکھیں پلانٹس کی جو سیل میمبرین ہوتی ہم اس کو کیا بولتے ہیں پلازما لیما کا نام دیں گے اور اگر ہم اینی ملز کی بات کریں تو ہم اس کو پلازما میمبرین کا ہی نام دیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں سینٹریول سینٹریول بیسیکلی میٹوسس کا جب چپٹر آپ پڑھیں گے سیکنڈ ڈیر کے اندر یا جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے سل سائیکل اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹریول جو ہیں یہ سپیسیفک آرگنلز ہیں مائکرو ٹی بیول سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کیا نکلتے ہیں سپنڈل فائبرز آرائز ہوتے ہیں اب یہ سپنڈل فائبر آگے میں آپ کو ایسٹرل فائبرز کے اندر بتاؤں گا یہ سپنڈل فائبرز یا ایسٹرل فائبرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میٹوسس میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ انیمل سیل کے اندر سینٹریول جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور پلانٹ سیل کے اندر جو ہیں وہ سینٹریول ایپسنٹ ہوتے ہیں پریزنٹ نہیں ہوتے اب جب یہ سینٹریول ہی نہیں ہے تو اس میں جو میٹوٹک اپریٹرس ہے ان کے کروموسوم کو سیپرٹ کرنے کے لیے جو ایسٹرل فائبر فرمیشن ہوگی اویسی بات ہے وہ بھی نہیں ہوگی یہاں پر اس کے اندر ایسٹرل فائبر کے فرمیشن ہو رہی ہوتی ہے اب ایسٹرل فائبر ہوتے کیا ہیں دیکھیں یہاں پر دیان سے میں جو یہ پورے کا پورا ٹاپک ہے ایسٹرل فائبر فرمیشن اور سپینڈل فائبر فرمیشن یہ میں نے آلویڈی پڑھا رکھا ہے چپٹر نمبر ٹونٹی فرس سیل سائیکل کے اندر اس کی جو میں لنک ہے اس سپیسیفک اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ میں اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جی آپ کے پاس سینٹریولز ہوتے ہیں اس طرح سے اور ان سینٹریولز سے کیا نکلتے ہیں اس طرح سے دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں اب پلانٹس کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا اب یہ دیکھیں چونکہ یہ ایسٹرل کی طرح لگتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو کیا بولتے ہیں ایسٹرل فائبرز بولتے ہیں یہ یہ اپریٹس جو ہے میٹوٹک اپریٹس آپ اس کو بولتے ہیں یہ پلانٹس کے اندر ایپسنٹ ہوتا ہے یہاں پر ایک اور پوائنٹ آ گیا کہ میٹوٹک اپریٹس جو ہے پلانٹ کے اندر وہ کیا ہے ایپسنٹ ہے یہ سارے کا سارا پلانٹ کے اندر نہیں بنتا but in the case of animal یہ کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے تو ایسٹرل فائبر جو ہے وہ animal کے case میں پریزنٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے سوڈنٹس کہ جو سائٹوکائنیسز ہے پھر اس میں کس طرح سے ہوگی دیکھو اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے جب یہ سپنڈل فائبرز آ کے اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کروموسوم کو opposite side پہ کھینچتے ہیں فارغم پہل یہ کروموسوم تھے آپ کے پاس اس کے پیر تھے یہ کروموسوم تو جب ان کو کھینچا جائے گا یہ سپریڈ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے تو یہاں پر جہاں پر یہ سارے کروموسوم اکٹھے ہوئے تھے یہاں پر ایک پلیٹ بن دی ہے اس کو ہم میٹافیس پلیٹ کا نام دیتے ہیں جب میٹافیس پلیٹ بنے گی تو یہ سپنڈل فائبر کیا کرتے ہیں کنٹیکٹ کرتے ہیں یہ opposite side پہ پولز کی طرف جب ان کو کنٹیکٹ کیا جاتا تو سیل جو ہے animal سیل کی بات کر رہا ہوں وہ وہاں سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈاؤن ہونا شروع سائٹو پلاسٹ کیا ہے بسیکلی جو آپ کے پاس ہوتی ہیں گولجی اپریٹس اس سے چھوٹی چھوٹی ویزیکلز نکلتی ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس سیل ہے اور وہ ویزیکل سینٹر کے اندر جہاں پر یہ میٹافیس پلیٹ بنی تھی وہاں پر آکے کیا کر رہی ہوتی ہیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ درمیان سے ڈیوائیڈ کر جاتی ہیں اور ایک سیل جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پہلے آپ کے پاس نیوکلیر ڈویین ہو چکی ہوتی ہے تو سائٹو پلازم یا سائٹو کائنیس سیل کو توڑنے کا جو پروسس ہے وہ فرگمو پلاسٹ کیا جاتا ہے اور اینیمل کے کیس میں یہ کس طرح سے ہوتا ہے کلیویج فرو کی مدد سے کلیویج فرو اب یہ جو کلیویج فرو ہے یہ کیا ہوتی ہے دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر میٹافیس پلیٹ یہاں پر جی میٹافیس پلیٹ یہ جو سیل ہے یہ اس جگہ سے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں سے خود بخود یہاں سے کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے انویجینیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر فردر یہ سیل جو ہے یہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ پورے کا پورا جو اپریٹس ہے یا یہ جو پوری کی پوری ڈسکشن ہے یہ میں نے آلویڈی پڑھا رکھی ہے ٹونٹی فرس چپٹر کے اندر تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو انٹرمیڈیئٹ فیلامیٹس جو ہیں وہ پلانٹس کے اندر absent ہوتے ہیں while in the case of animals انٹرمیڈیئٹ فیلامیٹس جو ہیں وہ present ہوتے ہیں آپ دیکھیں انٹرمیڈیئٹ فیلامیٹ کا کام کیا ہوتا ہے انٹرمیڈیئٹ فیلامیٹ چونکہ سائٹوسکیلیٹن کا حصہ ہے چپٹر نمبر 4 میں آپ نے پڑھا ہے تو اس سائٹوسکیلیٹن کام کیا کرتا ہے سیل کو منٹین کرتا ہے شیپ اس کی پروائیڈ کرتا ہے اس کو سپورٹ دیتا ہے تو پلانٹ میں تو یہ سارا کام سیل وال کر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ absent ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے پلازمو ڈس میٹا پلازمو ڈس میٹا کیا ہے مثال کے طور پر یہ دو پلانٹ سیل ہیں تو پلانٹ سیل کے اندر سائٹو یہ جو آپ کے پاس سیل وال کے اندر یہ آپس میں connections ہوتے ہیں small connections ان کو ہم کیا بولتے ہیں پلازمو ڈس میٹا چونکہ یہ associated ہے کس کے ساتھ سیل وال کے ساتھ تو سیل وال چونکہ animals کے اندر پلازمو ڈس میٹا کیا ہوتے ہیں یہ مائکروسکوپک گیپ ہے یہ جو آپ کے پاس مائکروسکوپک گیپ ہوتے ہیں مائکروسکوپک جو پورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بنتے کیسے ہیں جب یہ فریگمو پلاسٹ بن رہی تھی یہیں پر فریگمو پلاسٹ بنی تھی گولجی ویزیکلز اکٹھی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ گولجی ویزیکل وہاں پر درمیان میں رہ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں سائیڈوں سے کیا کر جاتی ہے رپچر جس وجہ سے یہ پلازمو ڈس میٹا بنتے ہیں اور یہ جو سیل وال ٹو سیل وال کنیکشن ہے سیل کا وہ بن جاتا ہے اس کے بعد ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پرانسپورٹ والے چپٹر میں پڑھ رکھا ہے اگر نہیں پڑھا تو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کہ یہ ایپو پلاسٹ پاتھوے میں کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ وارٹر نے جب سیل وال ٹو سیل وال جانا ہے تو یہ اس میں پلازمو ڈس میٹا جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے ایفیکٹس آف ہائیپو ٹونک انوائرنمنٹ ہائیپو ٹونک انوائرنمنٹ کیا کون سا ہوتا ہے جس میں لو سولیوٹ سولیوٹ کی کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے بٹھ وارٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے اب ایسی سیچویشن میں وارٹر جو پوٹینشل ہے وارٹر کا پوٹینشل وہ آپ کے پاس کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور وارٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل کی طرف جاتا ہے مثال کے طور پر ہم نے کیا کیا ایک اس طرح سے بیکر لیا اس کے اندر ہم نے سیل رکھ دیا اور اس سیل کو ہم نے سارے کے سارے سیل کو ہم نے ایک ایسے میڈیم کے اندر رکھا جس میں کیا تھا پانی تھا تو سیکنڈ یئر کی ہومیو سٹیسز والا جو ٹاپک ہے یہ جو شیپٹر ہے شکرنیر کی بک میں وہاں پر ہم نے یہ آلریڈی پڑھ بھی رکھا ہے کہ جب اس کو وارٹر کے اندر پہ اور وارٹر کے اندر رکھا جاتا ہے تو جہاں پر اینیمل سیل جو ہوتا ہے وہ کیا کر جاتا ہے برسٹ کر جاتا ہے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے برسٹ کر جاتا ہے پٹ جاتا ہے لیکن جب پلانٹ سیل کی بات کی جائے تو وہ ترجیڈ بن جاتا ہے اب ترجیڈیٹی کا اس پر کیا فائدہ ہے یہی وجہ ہے کہ پلانٹ سیل جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر اکڑاؤ آ جاتا ہے آپ سمجھ لیں کہ انٹرنل ترگر پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے ویکیول کے اندر جب پانی بھر جاتا ہے اگر میں یہاں پر ڈا کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ کیا ہے آپ کے پاس پلانٹ سیل ہے اور یہاں پر یہ آپ کے پاس کیا ہے سب سے بڑی بات اہم جو ہے جو پلانٹ سیل ہوتا ہے اس میں ایک بڑا سا ویکیول ہوتا ہے یہ مین ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ کدھر ہوتا ہے پیریفیری کی طرف یہ ایک سائیڈ پر اس نے اس کو دھکیل کے رکھ دیا ہے پیریفیری کی طرف ایک سائیڈ پر پش کر دیا ہے اب یہ جو ویکیول ہے بسیکلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اب یہ وارٹس کی نا والز کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے پریشر اگزرٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر ایک مین ڈیفینیشن ہے ہماری وہ یہ ہے دہ پریشر اگزرٹڈ بائی دہ وارٹر مالیکیولز اون دہ وال آف ویکیول اور ان دہ ٹونو پلاسٹ ویکیول کی وال جو ہوتی ہے اس کو یا میمبرین کو ہم ٹونو پلاسٹ بھی بولتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ٹرگر پریشر کہلاتا ہے ٹرگر پریشر ہی اب اسی کے لیے جو کیا کرتا ہے سٹومیٹا کو کلوز کرنے میں اور اوپن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسی طرح سے لیف شام کے وقت نیچے ہو جاتے ہیں سلیپ مومنٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ڈی ٹائم میں وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں تو یہ ساری مومنٹ جو ہے وہ کون کونٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹرگر پریشر ہی کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ انیمل سل میں نیوکلیس ہوتا ہے وہ سینٹر کے اندر ہوتا ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے ویکیولز ہوتے ہیں اس میں فوڈ ویکیولز آ جاتے ہیں لائسوسومز جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس وہ پرائیمری ویکیول آٹوفیگوسومز بھی آ جاتے ہیں چپٹر نمبر فور کے اندر آپ نے پڑا ہے سو یہاں پر مینی ویکیولز ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے تو یہاں پر بڑ چھوٹے ہیں یہاں پر ایک بڑا ویکیول ہے اور کیا ہے سنگل ہے یعنی کہ ایک جو ہے وہ سب پر بھاری ہو چکا ہے تو یہ مینلی جو ہے ان کے اندر ڈیفرنس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد یہ جو سیل ہے یہ ترجیڈ ہوتا ہے کیوں ترجیڈ ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ویکیول کے اندر وارٹر بھرتا جاتا ہے وہ ایک خاص قسم کا پریشر جنریٹ کرتا ہے اس کے باہر ایک پروٹیکٹیو گورنگ ہے جس کو ہم نے سیل وال کا نام دیا ہے اور سیل وال جو ہے اس کو برسٹ کرنے سے بچاتی ہے لیکن انیمل کے کیس میں ایسا بلکل نہیں ہوتا سو ڈیر سوڈنس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ پورے کا پورا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ 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 شکریہ